موسیقی میرا سبھی مدداتاوں سے جنتا سے بھائی بہنوں سے سب سے ایک ہی سندیش ہے کہ ایک ہمیں جو ادھیکار ملایا مت ڈالنے کا اس کو بالکل بھی نہ چھوڑا جائے اس کو سب جاگ رکھ ہوگے آپ بھی اپنے اڈاسی پروسی سب لوگوں کہہ کر اسے مت کا ادھیک صدق پریوک کرے آج آپ مت کا پریوک کروگے تو کل کو آپ صحیح سرکار چن سکتے ہو صحیح سرکار چنوگے تو صحیح کام ہوں گے بے روزگاری دور ہوگی یہ آپ لوگوں کا ایک ادھیکار ہے جو ماننے بھیمراہ امبیٹ کرجی نے ہم لوگوں کو دلوایا اس کے آپ سے بار بار انرود کرتا ہوں وینتی کرتا ہوں آنے والی چودہ تاریخ کو اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پروسیوں کو ساتھ لے کر مت کا پریوک کرے اور میں بھوجن سماج پارٹی کا روڑکی سے پرتیاکشی ہوں آپ لوگوں سے سبی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نپخش ہو کر مجھے ادھیک صدق متوں سے ویجائی بنائے بہن مایواتی جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرے میری تو پہلے دن سے یہی پیڑا ہے کہ روڑکی میں آج تک وکاس نہیں ہو پایا اس وکاس کے لئے ہی میں میدان میں ہوں خاص طور پر بھوجن سماج کے لوگوں نے جتنا مجھے پیار دیا اسے لگ کے مجھے لگا کہ شہر کا ہر کوئی ناغرک جو بدی جیوی ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی مجھے ادھیک صدق ووٹ دے اور مجھے جتا کے ویجائی بنائے کام کرے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں پور میور اور پور ویجائیہ آپس میں لڑے ہیں کہاں وکاس کر پائے گے جنہیں اسی چنووں میں کوئی ان کے پاس مدہ ہی نہیں ایک دوسرے کی برائی کے علاوہ ہمارے پاس مدہ ہے وکاس کے مدہ ہے اس لئے ہم میدان میں ہیں رڑکی شکشہ کا کیندر ہے اسے شکشہ نگری کہا جاتا ہے پرنتو یہاں تو نہ تو ویدھائے گی اس طرح کی کوئی بھاشا کا پریوک کر رہے جو شکشت لگ جائے نہیں میر صاحب اس طرح کوئی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں کہ شکشت ہو آج تو انہوں نے خواد طور پر خود کہہ دیا کہ میں نے اپنی پڑھائی میں شاکشہ لکھا ہے تو وہ لوگ وکاس کی تو بات کرینے ہیں ان کے تو آپسی جھگڑے ہیں وہ اپنے مفات کے لئے چناؤ میدان میں نہ کی کسی پارٹی کے لئے ہے نہ کسی سماج کے لئے ہے میری آپ سبھی لوگوں سے مدداتا ہو سے رڑکی واسیوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کر اپنے مت کا پریوک کریں صحیح لوگوں کو ویدھان صاحب بھیجنے کا کام کریں جس سے کہ رڑکی کے وکاس کی بات ہو نہ کہ اپنے اپنے وکاس کی بات ہو یہ کچھ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے مفات کے لئے اس طرح کا رہا کیونکہ پہلے وہ جگہ جو بیچ کی چوکی کے بھار کی جگہ تھی وہ کھلی رہتی تھی جو چھوٹے دکاندار تھے اس سائیڈ میں کداروں پر دکانے لگا لیتے تھے پر اسے بند کروانے سے وہ جو بے روزگار لوگ ہوئے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں اس سے جام زیادہ لگتا ہے بڑے وانوں کے لئے تو خیر وہاں پہ آنا اچھیت نہیں ہے کیونکہ بیار چھوٹا ہے چھوٹی سڑکے ہے کچھ نہ کچھ ہمیں اس طرح کا ٹریفک پلان بنانا پڑے گا جس سے شہر میں جام کی استیتی نہ ہو بلکل ہونا چاہیے میں تو بار بار اس بات کہہ رہا ہوں ایک تو رڑکی میں میڈیکل کالیج ہونا چاہیے اور جو ہمارے اسپطال ہے ان میں اتنی سویدائی ہونی چاہیے لوگوں کو جرہ سی کام کے لئے ہائی سینٹر نہ بھاگنا پڑے پتہ چلتا ہے کوئی جرہ سا معاملہ ہوا دہرہ دون ہر دوار کے لئے بھاگنا پڑتا ہے رڑکی شکشہ نگری کہلاتا ہے اور جبکہ بہت اچھا شہر یہاں آئی ٹی ہے آرمی ہے اس کے بعد بھی اس طرح کی یہاں پر کوئی سویدائی نہیں ہے جس سے مجھے بہت ہی زیادہ پیڑا ہے نہیں ہمارے جو پوز ماسٹر ہم ہو اسے وہ وجہ کیا ہے صرف رڑکی کا نہ ہو کہ آس پاس گوہ دھیات بھی لگائے ہوئے یہ ہمیں چاہیے تھا ہمارے پدوں پہ رہے ہوئے ویکتیوں کا ہمارے ویڈائی جی کو کہ اس کی سٹوریج بڑھواتے ہیں یا تو یا اسے کہیں اچھی بڑی جگہ نرمان کرا کے اس میں سویدائی جادہ کرائے جس سے سبھی لوگوں کے سبھی آس پاس جو ہمارے سے دھیات جڑا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی اس کا لاب ملے میری بار بار یہی کہنا ہے کہ ہم سویدائے اور اس طرح کی سویدائی اتنی کرا دے رڑکی میں کہ ہم لوگوں کو پریشان ہونا پڑے بہت بار تو ایسا دیکھا ہوں وہاں پر کہ کسی خوز ماسٹر ہم کے لئے کوئی آگیا اور پتا چلا پورے پورے دن بچھارے بیٹھے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے جنتہ کو یہ آشوشن دوں گا کہ اگر میں اوپر والے اکرم اور آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ کے متوں سے میں ویدان صاحبہ پہنچتا ہوں تو میں اس کاریوں کو بہت تیجی سے ویریتہ کے انساری سے کراؤں گا اور اگر ہماری سرکار تو کیونکہ ہماری سرکار تو یہاں آنی آنی ہے ہمارے بھی نہ یہاں سرکار گھٹن نہیں ہوگا میں اپنی سرکار سے پریاس کرا کے ان کاریوں کو پورا کرانے کا جلد جلد آشوشن دیتا ہوں آپ لوگ روڑکی کی ویدان صاحبہ کے لئے میرا سب سے پہلے سندے سے رہے گا کہ آنے والی چوہدہ تاریخ کو جب بھی آپ اپنا کیمتے اور ڈالنے جائیں ہاتھی کے بٹن کے نسان کے سامنے ہی اپنا بٹن دبائے ہاتھی بڑا اور اس سے ہمارے ویدان صاحبہ میں جائے میں کہتا ہوں کہ جائے بھیم جائے بار موسیقی